پلاو تو بندہ بہت ساری چکوں کا کھاتا ہے لیکن کچھ جو ہے انٹیسٹ اپنے ہاتھ کا بھی ہوتا ہے تو آج ہم نے بنایا ہے جناب یخنی پلاو اور وہ بھی سلطانہ جی کے ہاتھ کا بہت ہی زبرز تیار کرتی ہیں اور بہت ہی یمی ہوتا ہے بہت کم سپائسز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم تیار کریں گے سلطانہ جی کے ہاتھ کا یخنی پلاو ہمارے فیملی میں سلطانہ جی کے ہاتھ کی ریسپی بہت ہی زیادہ مشہور ہے جو سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے انہوں نے بہت ہی سمپل طریقے کے ساتھ یخنی تیار کی ہے اور یہ ہم لوگوں نے مٹن کی یخنی تیار کی ہم نے اور اس میں جو پانی ہے ہم نے اس کا اتنا ہی رکھا جتنا کہ ہم نے چابلوں میں استعمال کرنا ہے ماشاءاللہ سے جتنی ہی وہ پیاری ہیں ان کے ہاتھ میں سائقہ بھی اتنا ہی مزیدار ہے بہت ہی یمی ریسپیز تیار کرتی ہیں اور آج ہم نے ان کے جو ہے ہاتھ کا بنایا کیونکہ وہ آج ہمارے ہاتھ لگ گئی تھی تو ہم نے کہا کہ آپ اپنا یخنی پلاو جو ہے جیسے وہ بناتی ہیں تو وہ ہم اسی کہیں تو سب سے پہلے انہوں نے گھی کا استعمال کیا اور اس میں جو ہے پیاز انہوں نے دو ترمیانے سائز کے لیے تھے اور وہ انہوں نے کارٹ کے بیچ میں ڈال دیئے یہاں پر وہ کہہ رہی تھی کہ پیاز کا جو استعمال ہے وہ زیادہ نہیں کرنا کرنا عمومن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پلاو میں جو ہے پیاز کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر میں نے یہ چیز بہت زیادہ نوٹ کی کہ انہوں نے پلاو کا جو ہے پلاو میں پیاز کا استعمال بہت ہی کم کیا ہے اس کے بعد انہوں نے جو ہے پیاز کا جو کلر ہے وہ بہت ڈارک رکھا یہاں پر وہ کہہ رہی تھی کہ جو اصل پیاز کا کلر ہوتا ہے وہ ڈارک ہی ہوتا ہے تو یہاں پر ہم جو ہے مثالے کو بہت ہی اچھی طریقے کا کیونکہ جو میرا پلاو ہے اس کا سارا داروں میدار جو ہے وہ مثالے پہ ہے تو میں جیسے تیار کروں اسی ویسے ہی آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے یہاں پر ادھرک لسن کا ہم نے پیسٹ رکھا ہے اور آپ یہ دیکھیں براؤن ہونے کے بعد بھی وہ فرائی کر رہی ہے اور ٹرماٹر کا استعمال انہوں نے یہاں پر زیادہ کیا تھا تقریباً ہاف کیجی انہوں نے ٹرماٹر کو چھیل کر اور چوب کر لیا تھا اور اب ہم اس کے ساتھ وہ یہ مثالہ جو ہے وہ فرائی کر رہی ہیں اور ٹرماٹر کا پانی وہ کہہ رہی تھی کہ اچھی طریقے کے ساتھ آپ نے خوش کر لینا ہے ٹرماٹر کو اچھی طریقے کے ساتھ آپ نے پکا لینا ہے کہ جو اس کی چنگس ہیں وہ ختم ہو جائیں اور جیسے کہ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر اب انہوں نے سپائسز کا استعمال کیا سپائسز کا استعمال انہوں نے کیا ہے جناب دڑا مرچ انہوں نے شامل کیا ہے ساتھ انہوں نے زیرہ کیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے خوشک دھنیا صرف یہ تین سپائسز تھے جو وہ استعمال کر رہے تھے نمک تو صاف ظاہر ہے وہ ڈالیں گے اور ہری میرچ کا استعمال انہوں نے کیا ہری میرچ انہوں نے تقریباً جو ہے وہ ہاف پاؤ سے تھوڑی سی کم تھی جو انہوں نے چوب کر لی اور اب انہوں نے یہ ساری سپائسز ڈالنے کے بعد اس کا جو ہے ایک پینچ جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہلڈی کا استعمال کیا گیا تھا اور یہ جو ہے سپائسز بہت ہی وہ کہہ رہی تھی اور ہاں یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتانا بھول گئی کہ جو خوشک دھنیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ بلکل باریک آپ لوگوں نے گرائنڈ نہیں کرنی خوشک دھنیا جو ہے وہ اس کا دردرہ پن جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے نمک آپ ہس پیس ہے کا استعمال کریں گی اور جو سپائسز ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کر لیے ہیں اب ان سپائسز کو اور مثالی کو اچھی طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے پانچ منٹ تک جو ہے ہائی فلیم پر بھولنا ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جتنا اچھا مثالہ تیار ہوگا اتنا ہی یہ یخنی پلاو بھی مزیدار ہوگا یہاں پر ہم نے مثالے کا کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈارک ہے اور یہ ہی ان کی جو ہے وہ سپیشل چیز تھی کہ انہوں نے جو کلر ہے پلاو کا وہ بہت ہی زبردست تیار ہوا اتنے ڈارک مثالے کا اور میں بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کہ ہر بندے کا اپنا ٹیسٹ ہے اور زیرا جو ہے یہاں پر آپ نے کھلے دل سے استعمال کرنا ہے اور مٹن ہم لوگوں نے جو اس کا مٹن کو ہم نے یخنی الگ کر لی تھی اور مٹن کو ہم نے پھر اس مثالے میں فرائی کر لیا اب ہم نے جو ہے تمام یخنی ہے اس کا ہی ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے آپ نے اور پانی جو ایکسٹرا ہے وہ استعمال نہیں کرنا تو جتنے آپ نے چاول ہے اتنی ہی آپ نے یخنی تیار کرنی ہے یہ تو اب بتانے کے ضرور نہیں کہ دو گلاس اگر آپ تیار کر رہے ہیں تو چار گلاس یخنی ہو اگر آپ کے چاول پرانے ہیں تو چاولوں کو جیسے ہم لوگوں نے پلاؤ پکانا شروع کیا تھا تو چاول ہم نے بھگو لیے تھے تو پھر آپ نے چاول ڈال دی اس کے اندر اور پانی یخنی جو ہے وہ اب آپ تقریباً کچھ ہو چکی ہے اور چاول دم کے لیے تیار ہو چکا ہے یہاں پر آپ نمک اور وغیرہ اس کا جو ہے سپائسز چیک کر لیجئے گا اگر آپ کو تھوڑا سا چٹ پٹا زیادہ پسند ہو تو آپ اس میں جو ہے دڑا مرچ کا استعمال اور کر لیجئے گا اور اگر نہیں تو آپ نے ایسے اس کو دم دے دینا ہے ٹھیک دس منٹ کے بعد الحمدللہ ہمارا سلطانہ کا یخنی پلاؤ تیار تھا اور یقین کیجئے کہ خوشبو اتنی مزیدار آ رہی تھی اور اس کا ٹیسٹ اتنا مزیدار تھا کہ ہم لوگوں نے خوب انجوئے کیا اور پیٹ بھر کے کھایا تو اب ہم سلطانہ سے بات کرتے ہیں اور یہ دیکھیں حبیق و قویدلا اس چینل پر جی سبسکرائب کریں آج اس چینل پر میں نے اپنی ویڈیو ڈال لیے تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اور میری چوجہ نکلاؤکٹیس کی بول روح آپ پرائے